نمسکار آپ کو بھی پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر افواہوں اور جھوٹ کا ایک بہت بڑا بازار چلتا ہے اور ہم لگتار آپ کو اسی بازار سے اس جھوٹ اور افواہ سے بچانے کے لیے کئی ایسی خبریں دکھاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ابھی ایک خبر آئی ہے ایک لڑکی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور یہاں تک کی عام آدمی تو چھوڑیے کئی سیلیبرٹی اس تصویر کو شیئر کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھرس کی بیٹی منیشا ہے ہاتھرس کی بیٹی کے ساتھ جو انیائے ہوا جو ضرم ہوا اس کو لے کر پورے دیش میں آکروش ہے پورے دیش میں غصہ اور گم ہے لیکن جو تصویر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے منیشا کا نام لے کر کیا وہ تصویر سچ میں ہاتھرس والی منیشا کی ہے ایسا نہیں ہے دراصل اس تصویر میں جس لڑکی کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام منیشا تو ہے لیکن وہ ہاتھرس کی نہیں بلکہ چنڈیگڑ کی رہنے والی منیشا یادو ہے اور دو سال پہلے ہی منیشا کا ندھن ہو چکا ہے لیکن کئی سیلیبرٹی بھی اسے منیشا سمجھ کر ہاتھرس والی منیشا بتا کر آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں اب میں اس منیشا کی بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باملہ کیسے سامنے آئے چنڈیگڑ میں منیشا کے پریوار نے پولس کے سامنے شکایت درج کرائی کیونکہ اس کے زخم قرید جا رہے تھے سوشل میڈیا پر ان کے زخموں کو ہرا کیا جا رہا تھا منیشا کے پتا کو اس پاتھ سے تکلیف تھی کہ ان کی بیٹی کی فوٹو وائرل کی جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہاتھرس میں اس لڑکی کے ساتھ گینگرپ ہوا اور اس کا مرڈر کر دیا گیا کوئی بھی پتا اپنی جوان بیٹی کو اگر کھو دیتا ہے تو اسے بہت بڑا صدمہ لگ جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا منیشا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی چنڈیگڑ والی منیشا کی اس سے کچھ ہی مہینے پہلے اس کی شادی بھی ہوئی تھی پتا نے بہت دھوندھام سے شادی کی تھی اور اس امید میں کی منیشا کا گھر اچھے سے چلے گا بسے گا لیکن اچانک کیا ہوا منیشا کی ڈیتھ ہوگئی منیشا کو کیا بیماری تھی میں آپ کو پوری جانکاری دیتا ہوں منیشا کو پتھری کی بیماری تھی منیشا رام دربار کالنی میں رہا کرتی تھی چنڈیگڑ میں ایک جگہ ہے رام دربار کالنی وہاں رہا کرتی تھی 21 جون 2018 کو منیشا کی شادی ہوئی اور اسے پتھری کی بیماری تھی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ 22 جولائی 2018 کو یعنی شادی کے ٹھیک ایک مہینے بعد ہی منیشا کی موت ہو گئی اب چونکہ پریوار والے پولس کے پاس پہنچے ہیں تھانے میں اس بات کے لئے فائی آر درش کرائی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک تو ان کی بدنامی ہو رہی ہے جو تصویر شیئر کی جا رہی ہے اس سے پورے پریوار کی بدنامی ہو رہی ہے جو تصویر شیئر کی جا رہی ہے اسے ان کے پتا کو جو جخم مل رہے ہیں جو ساماجک تانہ مل رہا ہے اس سے ان کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے اس لئے آپ کے پاس بھی اگر اس منیشا کے تصویر پہنچی ہو اور آپ بھی اسے شیئر کر رہے ہیں ہاتھرس والی منیشا جان کر بتا کر تو آپ پلیز اسے روک دیجئے کیونکہ اس سے کسی پریوار کی چھوی خراب ہو رہی ہے اس سے کسی لڑکی کی چھوی خراب ہو رہی ہے اور اس سے آپ سمجھے کہ ایک افواہ ایک فیک نیوز فیلانے کے ذمہ دار بن رہے ہیں